پوری دنیا کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں اگر ہماری ہندو برادری کے ساتھ جو یہاں پہ لوگ ہیں اگر ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہیں میں برپور طریقے سے اس کی مضمت کرتا ہوں ایزا مسلم I'm really sorry to say کہ یہ ایک خاجہ سرا یا خسرا سا معاشرہ ہے جو کہیں بھی پورا نہیں ہے نہ یہ پورے سوشل ہیں نہ یہ پورے موڈرن ہیں نہ یہ پورے اسلامی ہیں اب دعا زہرہ ایک بریکنگ نیوز اس لیے تھی کہ اس میں ان کا اپنا انٹرسٹن ڈیویلپ ہو رہا تھا شیعہ سننے کی بات ہو رہی تھی مزا دے رہے تھے اگر تو یہ صحیح ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس طرح فورتن وجن ہوتی ہے پروو ہو جائے پھر تو غلط ہے اس طرح نہیں ہونا یہ نہیں ہوتی میرے لحاظ سے جو ہے میرا سوال آپ سے ہے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں رہنے والی جو مائنورٹیز کی لڑکیاں ہیں کم عمر لڑکیاں ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے اسلام علیکم نمستے سسریہ کال میں ہوں سنا عمجد ناظرین اقوام متحدہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کی کم عمر لڑکیوں کو اگواہ کے واقعات جبرن شادی اور مذہب تبدیلی کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ہر سال تقریباً ایک ہزار لڑکی کو زبردستی شادی کرنے پر زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے دو ہزار بائیس میں عمران خان صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ہندو لڑکیوں کو زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے تو اسی پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عوام سے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے کوئی ظلم ہوتا ہے یا ان کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے تو ہم اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں لیکن پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کے ساتھ جب اس طرح کا رویہ اپنایا جاتا ہے تو ہم اس کے خلاف آواز بلند کیوں نہیں کرتے تو اسی پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی سر آپ کا نام عمران کیا نہیں اسلام آباد سے ہوں سر قوام متحدہ کے ماہرین نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھتی ہیں کم عمر لڑکیاں ان کے اقواہ کے واقعات ان کے جبرن شادیاں ان کے مذہب تبدیلی کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے دنیا بھر میں جب کہیں بھی جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے یا ان کی حق تلفی ہوتی ہے تو ہم ان کے خلاف تو آواز اٹھاتے ہیں لیکن پاکستان میں رہنے والی مائنورٹیز کے ساتھ جب اس طرح کا رویہ اپنایا جاتا ہے خاص کر کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جب ان کی جبرن شادیاں کی جاتی ہیں ان کو زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے تو تب ہم آواز کیوں نہیں اٹھاتے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز غلط ہوتی ہے اسے ہر بندہ غلط ہی کہے گا اور اگر ایسا یہاں پہ کچھ ہو رہے تو وہ غلط ہی ہو رہے ٹھیک ہے لیکن اتنا زیادہ غلط ہو نہیں رہا جتنا کہ بڑھا چڑھا کے انٹرنیشنلی لیول پہ اس کو بتایا جا رہے یا دکھایا جا رہے اگر ہم پاکستان کی مثال لے لیں تو پاکستان کے اندر کون سا ایسا ظلم نہیں ہو رہا جو کہ انٹرنیشنلی سطح پہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا جا رہے ہیں کیا آیا کہ مسلمانوں کے ساتھ جہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کی انٹرنیشنلی لیول پہ کبھی کسی نے آواز اٹھائی سوائے ہمارے لیڈر تھے عمران خان صاحب انہوں نے بہت ساری آواز اٹھائی انٹرنیشنلی سطح پہ بہت سارے حقوق کی بھی بات کی لیکن جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے آج دن تقریباً آئی ایم فورٹی پلس لیکن میں نے کوئی ایسا لیڈر نہیں دیکھا کہ جس نے کوئی آواز بلند کی ہو یا کچھ کی ہو پھر جتنے بھی اقوام مدہدہ کی آپ بات کر رہی ہیں کشمیر میں کتنے ظلم ہو رہے ہیں کیا آپ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے کہ پاکستان میں رہنے والی ہندو مائنورٹیز کی جو لڑکیاں ہیں ان کو زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے نہیں دیکھیں کہیں نہ کہیں ایسا کچھ لازمی ہو رہا ہوگا جس کی وجہ سے آواز بلان دو یہ لیکن اس حد تک نہیں ہو رہا میں بینگا مسلم میرے ساتھ میری گیترنگ میں بہت سارے کرسچن لوگ بھی ہیں ہندو لوگوں کے ساتھ بھی ہے لیکن ہم لوگ ان سے لف کرتے ہیں یہ ہمارے پاکستان کا حصہ ہیں یہ ہمیں اپنے جسم کا یہ حصہ مانتے ہیں سر سندھ والی سائٹ پر بہت ساری لڑکیوں کے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کم عمر لڑکیوں کو اگوا کر لیا جاتا ہے ان کو جو ہے زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے ان کی زبردستی شادیاں کروای جاتی ہیں دیکھیں اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو انتہائی غلط ہو رہا ہے دیکھیں ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہمارے بلکل اسلام میں یہ ہے کہ آپ اپنے عمل ایسا کریں اپنے عمال آپ کے ایسے ہوں کہ دیکھنے والے لوگ آپ کے اس عمل سے خوش ہو کے تو آپ کے اسلام کو قبول کریں نہ کہ آپ گن پوائنٹ میں کسی کو نہیں کروا سکتے اور پھر میں پھر یہ کہوں گا کہ پوری دنیا کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں اگر ہماری ہندو برادری کے ساتھ جو یہاں پہ لوگ ہیں اگر ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہیں میں برپور طریقے سے اس کی مضمت کرتا ہوں ایزا مسلم یہ میرا رائٹ بھی ہے اور کیوں کیوں کہ اسلام سب سے بڑا مذہب ہے لیکن انسانیت بھی ایک چیز ہے ایزا انسانیت دیکھیں وہ بھی انسان ہے چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہے آپ کو یاد ہوگا میں آپ کی بات کر رہی ہوں سوری آپ کو یاد ہوگا کہ سن سے ایک لڑکی دوازارہ کا مقدمہ اوپر ہوا تھا آپ یقین کریں پوری دنیا میں ہلچل مچ گی تھی کہ ایک چھوٹی سی کم عمر سی لڑکی کو اغواہ کر لیا گیا ہے اس کے باپ نے پوری دنیا جو ہے وہ مطلب ہلا کے رکھ دی تھی کہ مجھے میری بیٹی چاہیے فائنلی سندھ ہائی کورٹ نے اس کا فیصلہ سنایا بچی کو پیرنٹس کے حوالے کر دیا لیکن سندھ ہائی کورٹ کے جانب سے کبھی اس طرح غیر مذہبی لڑکی کے لئے کوئی فیصلہ کیوں نہیں سنایا گیا اب اقواممتحدہ نے پاکستان کو وان کیا ہے نا کہ جو کچھ معاملات ہوئے ہیں ان کو سوٹ آؤٹ کیا جائے اور جن کے ساتھ نائنصافیاں ہوئے ہیں ان کو انصاف دلوایا جائے جی دیکھیں جہاں تک ہماری جوڈیشنی کی بات ہے نا تو یہ بڑے شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ون فوٹی پلاس یا اس طرح کی رینکنگ میں وہ آ رہے نا تو یہ جہاں پہ جس ملک میں انصاف کا نظام نہیں ہوتا تو وہ کو میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ دیکھیں کرسی کی جنگ لگی ہوئی ہے یہاں پہ ہر بندہ اپنے اپنے اس میں لگا ہوا ہے سندھ میں اتنے ظلم ہو رہے ہیں تو آیا کہ سندھ میں اتنے ٹائم سے کس کی گورنمنٹ ہے میں نہ بھی بتاؤں تو ہر بندہ جانتا ہے سندھ میں ڈاکے ڈال رہے ہیں سندھ میں چوریاں ہو رہی ہیں آئے دن چھینہ جبٹیاں ہوتی ہیں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں تو ہیں مثلا ہم اس سے مثلا ایک چیز کو سامنے دیکھ کے ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے جو اوپر بیٹھے ہیں جنہیں اللہ پاک نے یہ اختیار دیا ہوئے تو یہ ایک بڑے سوچ کا مقام ہے ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں آپ کا نام زیشان ہے سر اقوام متحدہ کے مہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جو مظلوی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی کم عمر لڑکیاں ہیں ان کے اغواہ کے مقدمات جبرن شادی اسلام تبدیلی کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے ہم جو ہے دنیا میں کہیں پہ بھی رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ جب زیادتی ہوتی وہ ان کے ہندوستان میں یا کشمیر میں تو ہم اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ پاکستان میں کیا اور ہے اور ہم اس کی روک تھام کیوں نہیں کرتے یا اس کے خلاف آواز ہی کیوں نہیں بلند کرتے بلکہ یہ صحیح بات ہے اور میں پہلے تو اپریشیٹ کروں گا آپ کی اس ٹوپک کو جس کے اوپر آپ بات کے بڑی جسارت کی بات ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی بات ہو رہی ہے میرا تعلق ویسے تو میڈیا سے ہے اور اس کے ساتھ میں شعبی سے ہوں اور ایک سکول ہے بیکن آوس میں نیو لینڈز میں وہاں میں پڑھا رہا ہوں ڈراما تو وہاں پہ بھی ہمارے ہاں پچھلے دونے اسی موضوع پہ ایک بات ہوئی تو میں نے کہا ہمارے بچوں کے اسلامیات کیوں پڑھائی جاتی ہے اسلامیات کی بجائے اگر ہمارے بچوں کو ایتھکس پڑھائی جائیں کرسچن بچوں کے ایتھکس پڑھائی جاتی ہے ہمارے بچوں کے اسلامیات پڑھائی جاتی ہے لیکن اسلامیات تو ہمارے گھر کا ٹاپک ہے قرآن تو بچے نے ماں باپ سے سیکھنا ہے یا اپنی سوسائٹی سے یا اپنی فیملی سے سیکھنا ہے تو اگر اسے ایتھکس پڑھائی جائیں جو کہ ہم میں کام ہے جو کہ ہم میں نہیں ہے ہم ان چیزوں کا پتہ نہیں ہم عام معاملات میں بہت برے ہیں بین کا مسلم ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ٹرافک سگنلز وہ بھی اسلام کا حصہ ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اتنی ساری چیزوں کے اگنور کرتے ہیں تو یہ تو عورت کے معاملے میں تو ہم ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ اس کی تقریم کیا گھر بیٹھی بیٹی کی تقریم کا نہیں پتہ ہے تو ہم کسی اور مذہب کی تقریم کیا کریں کیا آپ اس بات پر اگری کرتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والی جو مائنورٹیز کی لڑکیاں ہیں کم عمر لڑکیاں ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے اوویسلی میں یہ ایک دو فیملی میں لوگ ہیں جن کی شادیاں جو ہیں وہ سولہ سال کی عمر میں اس دوہزار اٹھارہ میں انیس میں بیس میں ایکیس میں ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو کوئی کچھ نہیں اس پہ کرتا ہے میں کم عمری کی شادی کی بات نہیں کر رہی یہ تو ہمارے ہاں عام روایت تب بن چکی ہے کہ ایک سولہ ستنہ سال کی اسلامی لڑکی کی شادی کسی دوسرے مطلب لڑکے سے یا اسلام سے تعلق رکھنے والے دوسرے لڑکے سے کر دی جائے میں بات یہ کر رہی ہوں کہ ہندووں کی کم عمر لڑکیوں کو جبرن جو ہے وہ اسلام قبول کروایا جا رہا ہے جبرن ان کی مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کی جا رہی ہے اور یہ اس بات کا اطراف دو ہزار بائیس میں عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا جی بلکل لیکن اس بات کا اطراف چودہ سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا تھا کہ اسلام میں جبر نہیں ہے اور اگر اس طرح ہو رہا ہے مطلب یہ اس دور سے لے کے اب تک ہم مسلمانوں نے صرف اتنی سی ترقی کی ہے کہ مطلب کچھ بھی نہیں ہے مطلب یہ آپ دیکھیں اس طرح سے کبھی بھی اسلام پھیلے گا نہیں بلکہ رکے گا ہمارا بہت نیگٹیو ایمیج باہر کے ملکوں میں جا رہا ہے اور خاص طور پر کرسٹن جو کمیونٹی ہے ان لوگوں میں ہندو کمیونٹی میں ٹھیک ہے ہمیں صرف یہ یاد ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے تشدد ہو رہا ہے کشمیر میں یہ ہو رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے کیا کیا ان کے لیے آپ کس قدر غلط ہیں ٹھیک ہے سے ہوتی ہے تو ایس بینگ ای نیشن اور ایس بینگ ای مسلم ہم بہت ویک ہیں ہمیں بتا ہی نہیں تو ہم ان لڑکیوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے دوازارہ کیس پہ تو پورا پاکستان بول اٹھاتا ہر پاکستانی نے دوازارہ کے لیے ٹویٹ کیے ویڈیوز بنائیں پتہ نہیں کیا 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 اس کو تو سندھائی کورٹ نے ماں باپ کے حوالے کر دیا لیکن جب ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی کسی لڑکی کو یوں جبرن اسلام قبول کروایا جاتا ہے یا اس کی جبرن شادی کی جاتی ہے تو اس پر ہماری عدالت ہماری عدلیہ انصاف کیوں نہیں کرتی بسیقل ہم جس معاشرے سے بلونگ کرتے ہیں اس کے لیے ایک عجیب سا ورڈ ہے یہ ایک سینٹر والا یا مطلب جسے بولنے کہ خوشرا سا معاشر ہے جو کہیں بھی پورا نہیں ہے نہ یہ پورے سوشل ہیں نہ یہ پورے موڈرن ہیں نہ یہ پورے اسلامی ہیں اب دعا ظاہرہ ایک بریکنگ نیوز اس لیے تھی کہ اس میں ان کا اپنا انٹرسٹ ہو رہا تھا شیعہ سننے کی بات ہو رہی تھی مزا لے رہے تھے تو وہ اس کا مزا لینے کے علاوہ انٹرٹینمنٹ کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا اب اس میں یہ ایک تو ہیزیٹیشن ہے کہ ایک دوسرے مذہب کی لڑکی ہے تو اس کے لیے بات کریں گے تو پتہ نہیں اس کے گھر والے ہی کہہ دیں ہمیں کچھ یا مزاہب پہ جب بات کرتے ہیں تو انہیں بہت عجیب و غریب بھی ڈر لگتے ہیں ٹھیک ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ کتنا چھوٹا ہے باقی بین الاقوامی مزاہب آپ کا نام اسد اللہ اسد اقوامی متحدہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والی کم عمر لڑکیوں کے اغواہ کے معاملات جبرن شادی زبردستی اسلام قبول کروانے کے واقعہ جو ہیں وہ روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں کے ساتھ جب کچھ غلط ہوتا ہے کشمیر میں ہو جائے یا ہندوستان میں ہو جائے تب ہم بڑا شور مچاتے ہیں لیکن اب یہاں پر ہندو لڑکیوں کو زبردستی اسلام قبول کروائے جاتا ہے جبرن شادیاں کی جاتی ہیں ان کے اغواہ کے مقدمات ہوتے ہیں اغواہ کے واقعات ہوتے ہیں تب ہم خاموش کیوں رہتے ہیں اچھا جو آپ نے پہلے بات کی کشمیر کی کہ کشمیر کے اوپر ہم بولتے ہیں تو وہ بولتنا غلط نہیں ہے میرے لحاظ سے تو وہ اگر ہم بولتے ہیں تو وہ بھی بولنا چاہیے اور اگر یہ پروف ہو جائے مطلب کہ فورس کنورجن ہے سندھے پہ ہو پنجاب میں پاکستان میں یا دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ہو تو وہ فورس کنورجن اگر ہو یہ پروف ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ لیگل سسٹم ہونا چاہیے کہ ہم اس کے کاؤنٹر کوئی ایکشن لے سکیں تو سب سے پہلے تو یہ چیز ہونے چاہیے کہ ہم ویسے کسی کو ایکیوز نہ کریں اگر پروف ہو جائے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی ہم اس کا مطلب سٹیپ لیں آپ کو پتا ہے کہ ہر سال ایک ہزار لڑکی کو زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے جبرن شادیاں کی جاتے ہیں ان کے مذہب چینج کروایا جاتے ہیں اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے اچھا یہ جو آپ نے فگر کوٹ کی ہے پہلے تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ فگر آئی کہاں سے اور یہ جنریٹ کس نے کی اس کی اتھنٹیسٹی دیکھنی پڑے گی تو اگر تو یہ اتھنٹک ہوگی تو پھر جو گورنمنٹ آف سیند ہے اس کو کوئی ایکشن لینا چاہیے اس کو کوئی ایسا قانون پاس کرنا چاہیے کہ جس سے جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں وہ اپنی ازادی کے ساتھ رہ سکے پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پہ بھی آپ نے آج تک ایسی کوئی نیوز نہیں سنی کوئی واقعہ نہیں سنا جس میں غیر مذہبی لڑکی کو زبردستی کچھ کروایا جا رہا ہو اس کی زبردستی شادی کی جا رہی ہو یا اسلام قبول کروایا اپنے ایسا کوئی خواہ کیا کوئی خبر نہیں سنی میں نے جتنی بھی سنی ہے وہ میں نے سوشل میڈیا کے طور پر سنی ہے اور میں نے سنی ہے جو مین سٹیم میڈیا اس کے اوپر میں اس لیے نہیں شاید سنی کہ وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کنفلکٹس پیدا ہوں گے تو وہ مسئلہ زیادہ بڑھے گا اس لیے شاید وہ شو نہیں کرتے دوازارہ کا کیس تو پورے میڈیا نے اٹھایا مین سٹیم ہو یا سوشل میڈیا ہو سارے پاکستانی دوازارہ کے کیس میں تو ہی کٹھے ہو گئے تھے لیکن جب کسی غیر مذہبی لڑکی کو زبردستی کروایا جاتی ہے یا اسلام میں اس کو زبردستی لایا جاتا ہے تب کوئی میڈیا والا اس کو دکھانا پسند کیوں نہیں کرتا اگر تو دوازارہ کا کیس ہے اس کے اندر تو یہ تھا کہ کسی کو کچھ نہیں تھا پتا کیس کیا ہے تو وہ کیس جو ہے جس کو جو سمجھ لگی ہے سوشل میڈیا پہ اور مین سٹی میڈیا پہ انہوں نے اس کے اپنے لحاظ سے اس کو بتایا ریٹنگ کی وجہ سے یا ویوز کی وجہ سے جس وجہ سے بھی اور اس کے بعد جو یہ ہے نا یہ کیس یہ اگر تو یہ صحیح ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس طرح فورس کنویجن ہوتی ہے پروو ہو جائے پھر تو غلط ہے اس طرح نہیں ہونا نہیں ہوتی میرے لحاظ سے میرا سوال آپ سے ہے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی آپ کو کیا لگتا ہے میرا میرا آنسر اس کا یہ ہی ہے کہ شاید ایک دو کیسیز ہوتے ہوں ایک دو ہوتے ہوں اور اس کو اگزیجریٹ کر دیتے زیادہ کر دیتے ہوں ٹھیک ہے مثال کہ اگر دس کیس تو اس کو ہزار بنا دینا اس طرح تو وہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جتنے وہ کیس کی کلیم کر رہے ہیں وہ واقعی اتنے ہو رہے ہیں یہ نہیں آپ سن سائٹ پہ جا کے خبریں سنیں آپ کو پتا چلے جا کے وہاں کی کمیونٹی سے دیکھیں ملیں آپ کو پتا چلے کہ واقعی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے آجھے چلیں مجھے یہ ایک بات بتائیں کیا ہمارا مذہب اسلام ہمیں جبر کی اجازت دیتا ہے جبر کی تو کوئی مذہب بھی اجازت نہیں دیتا اسلام چاہے چھوڑیں مطلب کوئی بھی مذہب ہو ہندو ہو کرسچن ہو اسلام ہو جبر کی تو کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا تو پھر ہم کس طرح ہندو لڑکیوں کو جبرن اسلام قبول کروا سکتے ہیں یہ بات میں نہیں کر رہی ہوں یہ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے دو ہزار بائیس اگست میں کی تھی عمران خان کو تو میں اتنا نہیں کرتا وہ میں نے لے اوثنٹیک نہیں ہے کہ جو وہ کہیں گے میں ان کو مانوں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں مطلب آپ اس خبر کو آن نہیں کرتا خبر کو نہیں آن کرتا کیونکہ مجھے اوثنٹی سیٹی چاہیے خبر کی کہ اس طرح تو خبریں روز کافی آتی ہیں اب میں کسی ایک خبر کو پکڑ کے اس کے پچھل لگ جاؤں تو اس کے اوثنٹی سیٹی بعد میں پتا چلے وہ تو فیک نیوستی پھر میں کیا کروں گا چلے میں لازمی چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر کام کریں آپ خود دیکھیں اپنے خود کی ریسرچ کریں ماشاءاللہ پڑے لکھے نوجوان ہیں ہمارے آنے والے پاکستان کا آنے والا فیوچر ہیں آپ لوگ تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر کام کریں آپ خود دیکھیں اور آپ کو پدا چلیں کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور اگر ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے ہمیں اس کی روک تھام کرنی چاہیے کیونکہ اگر ہم مسلمانوں کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں تو پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے ہمارے جھنڈے میں سفید رنگ جو ہے وہ دیا ہی اس لیے گیا تھا آج یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جو پاکستان ملک کوئی بھی ملک ہو اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان یا کریشن دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے یہ رسٹکشن لگائی ہو کہ صرف ایک ریلیجن کے لوگ یہاں پہ رہ سکتے ہیں بس انڈیا کا تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ وہ اب ان کے حالات خراب ہوں تو اس وجہ سے باقی سب کا جتنے بھی انسان ہیں یا مسلمان ہیں ریلیجن کو ایک سائیڈ پر رکھے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ کسی کو فورس کیا جائے کسی بھی چیز کے لیے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آئے ہوگا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیئے گے کومنٹ سیکشن میں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ